ہیلو فرینڈز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست بلال اور در ریسرچ ٹی وی کی نوئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پینٹنگز اور ڈرائنگز بنانے کا شوق تو بچپن میں ہر انسان کو ہوتا ہے اور اسی لیے پینٹنگز رکھنے کے شوقین لوگ اپنے گھروں میں مہنگی سے مہنگی پینٹنگز خرید کر رکھنا پسند کرتے ہیں لیکن دوستو کچھ پینٹنگز ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے یہ پینٹنگ کسی آرٹس نے نہیں بلکہ بچے نے بنائی ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی دس سب سے مہنگی اور عجیب و غریب پینٹنگز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نو ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر دس اورنج ریڈ ییلو دوستو یہ پینٹنگ کا نام ہے جسے 1961 میں مارت روتکو نامی آرٹس نے پینٹ کی آٹھ مئی 2012 کو جب اسے بیچا گیا تو اس وقت اس کی قیمت 86.9 ملین ڈالر لگائی گئی جسے اگر پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو یہ چوتہ سو کروڑ روپے سے بھی زائد بنتی ہے پہلی نظر دیکھنے پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس عجیب و غریب پینٹنگ کی قیمت اتی زیادہ ہوگی کیونکہ اس پینٹنگ میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈیزائن نہیں بنایا گیا بلکہ صرف تین ہی کلر کیے گئے ہیں نمبر نو پوٹریٹ اور جوزف رولین یہ پینٹنگ ونسن وین گف نے 1889 میں بنائی جو کہ انہی کے قریبی دوست جوزف رولین کی ہے جو کہ فرانس کے قضوے آرلس میں ایک ڈاک ملازم ہے دوستو اگر اس پینٹنگ کی طرف دیکھیں تو پہلی نظر میں یہ صرف پوسٹ آفیس کے ملازم کی ایک عام سی پینٹنگ لگتی ہے لیکن آپ اس کی قیمت سننگے تو آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت اس پینٹنگ کی قیمت 99 ملین ڈالر ہے جسے اگر پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو یہ سولہ سو کروڑ اوپے سے بھی زائد بنتے ہیں نمبر آٹھ دورا مار ویٹ کیٹ یہ پینٹنگ کینوز پر آئل سے بنائی گئی ہے جسے 1941 میں پیبلو پیکاسو نے پینٹ کیا تھا اور یہ پیکاسو کی چھٹی سب سے مہنگی پینٹنگ ہے اس پینٹنگ میں دورا مار جس کا اصل نام ہنریئر تھیوڈورا مارکووچ ہے اپنی بلی کے ساتھ کرسی پر بھیٹی ہوئی ہے دوستو اس پینٹنگ کو تین مئی دو ہزار چھے کو سو ملین ڈالر سے بھی زائد میں بیچا گیا جو کہ پاکستانی کرنسی میں سولہ سو کروڑ اوپے سے بھی زائد بنتے ہیں نمبر ساتھ آئرسز آئرسز نامی اس پینٹنگ کو بھی ونسن وین گف نے 1889 میں بنایا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل عام سی پینٹنگ ہے جس میں آئرسز فلارس بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود یہ پینٹنگ 101 ملین ڈالر میں بکھی تھی جو کہ پاکستانی ایک ہزار چھے سو نوے کروڑ اوپے سے بھی زائد رقم بنتی ہے سب سے پہلے اس پینٹنگ کو امریکن سنگر این میوزیشن جان وٹنی کریمر نے خریدا اور پھر اسے 1987 میں ایلن بارڈ نامی بزنس میں نے خرید لیا نمبر چھے اینس لائٹ دوستو اینس لائٹ نامی اس پینٹنگ کو 1968 میں بیرنٹ نیو میں نامی آرٹس نے بنایا اس پینٹنگ کو دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اس پینٹنگ کی قیمت 105.7 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 1775 کڑو روپے بنتی ہے سب سے پہلے اس پینٹنگ کو جاپان منفیکچر کمپنی کے آنر نے خریدا اور بعد میں کسی نامعلوم کمپنی نے اس پینٹنگ کو خرید لیا اس پینٹنگ کو کس نے خریدا یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا برحال جو بھی ہے اس پینٹنگ کو خریدنے والا کوئی بے وکوفی ہوگا بایا پہ شاید ضرورت سے زیادہ امیر ہوگا نمبر پانچ بوائی ویڈ پائیب یہ پینٹنگ پیبلو پیکاسو کی پانچوی سب سے مہنگی پینٹنگ ہے اس پینٹنگ میں پیٹڈ لویز نامی آدمی بنا ہوا ہے جو کہ جوانی میں مر جاتا ہے پینٹنگ میں موجود آدمی نے ہاتھ میں پائک پکڑا ہوا ہے اور سر پر پھولوں کا تاچ پہنا ہوا ہے دوستو اس پینٹنگ کو پانچ مہین 2004 کو سود بے میں ہونے وارے آکشن میں 117 ملین ڈالر میں بیچا گیا تھا جو کہ پاکستانی تقریباً ایک ہزار نو سو بہتر کڑو روپے بنتے ہیں نمبر چار پورٹریٹ آف ڈاکٹر گیشیڈ یہ پینٹنگ وینسنڈ وین گف نے 1890 میں بنائی یہ پینٹنگ دراصل ڈاکٹر گیشیڈ نامی شخص کا پورٹریٹ ہے اس پینٹنگ کو سب سے پہلے سیک فرائیڈ کریمرز کے نامی بینکر نے خریدا اور اس کے بعد 1990 میں جیپنیز بزنس مین ریہ وائی سائٹو نے اس پینٹنگ کو 134 ملین ڈالر کے بدلے میں سیک فرائیڈ فیملی سے خرید لیا تھا جو کہ پاکستانی تقریباً 2258 کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر تین پورٹریٹ آف ایڈل بلاغ پیور ون یہ پینٹنگ گوشٹ آف کلم نے 1907 میں بنائی تھی جسے انہی کے فیملی ممبر ماریا آلٹمین نے امریکن بزنس مین اور پولیٹیشن رونال لانڈر کو 142.8 ملین ڈالر میں بیچا دوستو اگر اسے پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو اس وقت اس پینٹنگ کی قیمت 2407 کروڑ روپے بنتی ہے یہ پینٹنگ بھی ایک پورٹریٹ ہے جو کہ ایڈل بلاغ بیور نامی خاتون کا ہے نمبر دو وومن تھری وومن تھری نامی اس پینٹنگ کو ویلیم ڈی کوننگ نے 1953 میں بنایا تھا کوننگ نے 1951 سے 1953 کے درمیان اس پینٹنگ کی چھ سیریز بنائی تھی جن کا موضوع وومن تھیں یہ بھی اس سیریز کی ایک پینٹنگ ہے اس پینٹنگ کو 2006 میں امریکن بلینر انویسٹر سٹیون کوہن نے 145.4 ملین ڈالر میں خریدا تھا جو کہ پاکستانی تقریباً 2450 کروڑ روپے سے بھی زائد بنتے ہیں نمبر ایک نمبر پانچ دوستو یہ نمبر نہیں اس پینٹنگ کا نام ہے اس پینٹنگ کو جیکسن پولیک جو کہ ایک امریکن ایبسٹریک پینٹر ہیں 1948 میں بنایا تھا اس پینٹنگ کو مئی 2006 کو میکسیکن بزنسمن ڈیویڈ مارٹینز نے 148.1 ملین ڈالر میں خریدا تھا دوستو اگر بات کریں پاکستانی کرنسی میں تو اس وقت اس پینٹنگ کی قیمت 2496 کروڑ روپے بنتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں آج تک کے لئے اتنے دوستو اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ